موسیقی ہے ان کو راضی کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس بہن یا بھائی کے ساتھ انس طرح میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اپنے عزیز و قارب کا مسئلہ ہے تو آپ نے سب سے پہلے دنیا آپ کو اس کا طریقہ جو ایک عورت ہے اس کے لئے بتاؤں گی کہ اگر کسی بہن کے شوہر ناراض ہو وہ اپنے شوہر کو جو آیات ہے جو سکرین پر چل رہی ہے وہ لیک کر تو پہلے آپ اس کو اتاریں پھر آپ نے کیا کرنا ہے مٹھائی پر دم کر کے اس آیات مبارکہ ورد کر کے صرف ہو صرف تیتیس مرتبہ تو آپ یہ مٹھائی یا مٹھائی یا کوئی بھی چیز آپ گھر میں بنائیں اور اپنے شوہر کو کھلائیں تو انشاءاللہ تمام ناراض کے دور ہو جائے گی اللہ کے اتقلاب میں بہت بڑی برکت ہے آپ کرتے دیکھے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے تو یہ لازمن کیجئے گا یہ پہلا جو میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں تو یہ میں نے جو ہے بہن کے لئے بتایا ہے یعنی جو عورت ہے یعنی بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے لئے کر سکتے ہیں وہ مناسی سے لے کر تو ٹھیک ہے تو الازابی ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھیں گے شدید الازاب تک ٹھیک ہے آپ نے یہ سکرین پر جو دعا چل گئی ہے یہاں تک پڑھیں گے اچھا اب آجا آپ شوہر کی طرف ٹھیک ہے تو شوہر کیا کریں کہ بس پڑھ کر یہ آیات کو تین مرتبہ پڑھ کر اپنی بیوی کی پر پھوٹ مار دے تو بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی کوئی مرازگی کوئی دکھ تکلیف کوئی ایسی گھر میں بگمسکی پیدا نہیں ہوگی اور اگر کوئی اپنے جو ہیں عزیز و قارب ہیں وہ دور ہیں ان کو منانا جاتا ہے تو سات دن جو عمل کریں گے سات دن کا عمل اس طرح ہے کہ صرف آپ نے کرنا کیا ہے اپنی آنکھوں کے آنکھوں کو بند کریں ان کا تصور کریں ٹھیک ہے تو ان کی تصور ملا کر ان کو یہ جو آیاتیں مبارک کے ہیں تو اس کی پھوٹ مار دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی رنجش ہوگی اور جتنی بھی اس قسم کی مطلع کے بعد ہوگی کہ وہ ناراض ہیں یا وہ نہیں مانتے ٹھیک ہے وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی یہ بہت نایاب نسخہ ہے تو اس ایک بیاد یاد رکھیں گا اس کو غلط کام کے لئے استعمال نہ کریں اچھے کاموں کے لئے آپ اس کو استعمال کریں اچھے کاموں میں اس کو لائیں اپنے عزیز و قارب کو منانے کے بہت نایاب اللہ پاک نے طریقے قرآن پاک سے جو ہے قرآن پاک کے نسخے ہیں وہ عطا فرمائے ہیں آپ یہ کیجئے گا تو آپ دیکھئے گا کہ اپنی جلدی آپ سالس مندگی بھی دیکھیں اگر آپ اسی کو مناتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے لیکن یہ ایسے نایاب نسخے ہیں کہ فورا ہی اثر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہی نازمن کیجئے گا غلط کام کاتا ہے میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گے اور نہ ہی شریعت کے خلاف جانے دوں گے اگر آپ نے اپنے کسی حدل کے چاہنے والے کے لئے کرنا ہے یا کوئی بہن بھائی اتنا مجھور ہے یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہے تو پلیز پہلے ہمیں بتائیں تو پھر یہ عمل کیجئے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہمیں بتائیں تاکہ میں اگر کوئی آپ کی غلطی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو یہ شریعت کے خلاف آپ چاہ رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیا جائے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا سکرین جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی آیات اس پر لکھی ہیں وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی فصائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائیلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بات استخارہ موقعی لیے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت ستا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سی اصیر مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ